نمشکر دوستو ہمارے یوٹیوب چینل لکھنوالی میں آپ سب کا بہت بہت سواگت کافی لمبے سمیہ کے بعد میں ہم پونہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے لئے بہت ہی خاص ٹاپک ہم لے کر کے آئے ہیں پندر اگست اور چھبیس جنوری کے لئے کچھ خاص فرائیڈ جس کو بول کر کے آپ اپنی بات کو پرباب شالی ڈھنگ سے پرستت کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کے منچ پر آپ اپنی بات کو کسی بھی پرکار کے بھاشن میں آپ اس کو بہت اچھے پرکار شبجوں کو آپ شبدوں کی مالا میں پیرو کر کے اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے پرستت کر کے اپنی بات کو بہت نئے ڈھنگ سے پرستت کر سکتے ہیں اور یدی آپ پہلی وار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو آپ جرور سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریش کریں جس سے کہ آنے والا ہر اچھا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلتے ہیں دوستو آپ سب کے لئے پرستتی آج کی وقت کی فکر کر نادان مسیبت آنے والی ہے تیری وروادی کے مشوری آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں وطن اور قوم کا ججوہ مبارک اور آلی ہے اسے انسان مت سمجھو جو اس ججوے سے خالی ہے ہمیشہ کر جو قیمت گل کی رنگ بوس ہوتی ہے یدی نہ ہو آب موتی میں تو وہ بیکار ہوتی ہے یدی نہ ہو آب موتی میں تو وہ بیکار ہوتی ہے چندر شکر جی آجاد کے دوارہ بہت ہی سندر شبدوں میں بات کہی کہ سن لو گورو سن لو گورو دیش آجاد کراؤں گا ڈنڈے کیا فانسی بھی ٹوٹیں پھر بھی نہیں گھبراؤں گا الہی وہ دن ہوگا جب اپنا راج دیکھیں گے اپنی جمی ہوگی اپنا آسمان ہوگا رام پرشاد بسمیل جی نے بہتی اچھے شبدوں میں اپنی بات کو کہا کہ ان بگڑے دماغوں میں بھرے خوشیوں کل اچھے ہیں ہمیں پاگل ہی رہنے دو ہم پاگل ہی اچھے ہیں اور کہا کہ گدارو تم بھی سن لو تمہاری سر پسندی سے جلے ہیں کتنے گھر دیکھو کٹے ہیں کتنے سر دیکھو تمہیں احساس کیا ہوگا وہاں دو کھون سڑکوں پر مگر سوچو جرہ اتنا وطن جب کھون مانگی گا تمہارے پاس کیا ہوگا وطن جب کھون مانگی گا تمہارے پاس کیا ہوگا ہمارے بھاگ میں چاہی جمانے بھر کی گم لکھ دے سکھوں کو چین لے سنسار کا ہر ستم لکھ دے مگر دے دے ہمیں اوسر وطن پر جان دینے کا لہو کے کترے کترے پر تو وندے ماترم لکھ دے لہو کے کترے کترے پر تو وندے ماترم لکھ دے اگنا ہے سورت ساتو تمر سے لڑنا ہوگا کھلنا ہے فول ساتو کاتوں سے اُلجنا ہوگا ہونا ہے دیپک تو باتی سے جلنا ہوگا بننا ہے ساگر ساتو ندیوں سے ملنا ہوگا حاصل کرنی ہے منزل تو ایک رہا پر ڈٹ کر چلنا ہوگا ایک رہا پر ڈٹ کر چلنا ہوگا درشن اشی کا پریہ جسے نجدیش پر ابیمان ہو دکار اس کو نشدن جس میں ناسو ابیمان ہو ارے من میں جرا تو سوچئے ہم کون تھے کیسے ہی کبھی تینوں جگت میں ماننے تھے اب ہو گئے کیسے سبھی اوروں کو بدلنے کے لئے خود کو بدلنا سیکھو اوروں سا بننے کے لئے سب سے ملنا سیکھو اوزالے کی پریبھاشاں نہ ملے گی کتابوں میں تمہیں اسے پانے کے لئے خود دیپک بن کر جلنا سیکھو اسے پانے کے لئے خود دیپک بن کر جلنا سیکھو نہ نفرت کی آندیاں نہ مٹا پائیں گی جس کو لکھ کر کے اس جمین پر جو نام گئے ہیں ارے جندہ رہیں گے اس دنیا میں بولے گا ہمیشہ انسانیت کا دیکھے جو پیغام گئے ہیں ہم سفر ہم راج بن کر دیکھئے پیکر یہ انداج بن کر دیکھئے جندگی کا لفت لینا ہے اگر پیار کی آواج بن کر دیکھئے پیار کی آواج بن کر دیکھئے بھرمر پر آگوں پر بیٹھیں گے دھری رہے گی رکھوالی خوش وہ خود اڑنے کو آتور کیا کر لے گا جی مالی ہم تو خوشی باٹنے آئے خوشی باٹ کر جائیں گے چلو بجا دو سارے مل کر ایک بار کھل کر تالی چلو بجا دو سارے مل کر ایک بار کھل کر تالی نئی ہوا ہے نئی لہر ہے نئی مہک ہے متوالی اور نئے کچھ موشم لائے دنیا بھی سپنوں والی ہم تو رنگ جمانے بیٹھے رنگوں میں نہلا دیں گے چلو کریں پھر شروع بجا دے ایک بار کھل کر تالی چلو کریں پھر شروع بجا دے ایک بار کھل کر تالی جو آسمان میں نجر آتے ہیں ستارے سب اتھتیوں کے آنے سے وارے ہو گئے نیارے سبھی یہاں پر پدھارے تو ہمیں لگا ایسے جیسے صدامہ کے گھر پر سری کرشن پدھارے جیسے صدامہ کے گھر پر سری کرشن پدھارے